تاج محل میں مغل بادشاہ شاہ جہاں کے 379 ارس سے کچھ دن پہرے ایک گچھلپنتی سنگٹھن نے شہر کے سیویل کوٹ میں یاچکہ دائر کر اس آئیوجن پر پرتبندے لگانے کی مانگی ہے شاہ جہاں کا ارس سے ہر سال تین دنوں کیلئے تاج محل میں آئیوجیت کیا جاتا ہے جس کا نربال انہوں نے خود کروایا تھا اس سال کا ارس سے منگلوار سے شروع ہونا ہے شکلوار کو یاچکہ دائر کرنے والی ہندو مہا سبا کے زلادہ سورب شرما نے نیوز بیسائیٹ دی پرنڈ سے کہا کہ بھارتی پراتت و سرویچھر یعنی اے ایس آئی دورہ سننچھت اس مارکوں کے اندر کسی بھی دھارمی کارکرم کی عنومتی نہیں ہے اور اس پرکار تاج محل کے اندر ارس سے منائی جانا بھی آویت تھا شرما نے کہا کہ ایس آئی نے پشتی کی ہے کہ اس نے ارس سے آئیوجن سمیتی کو پہلے سے کوئی انومتی نہیں دی ہے اور سمیتی کو اس مارک کے اندر کسی بھی دھارمی سمارو کے آئیوجن پر پرتیبند لگایا جانا چاہیے کوڑ نے سنگٹن کی اچکہ سوئکار کر لی ہے اور اس پر چار مارچ کو سنوائی ہوگی شرما نے کہا کہ سنگٹن کا ارادہ وارالسی میں کاشی وشونات مندر گیانباپی مسجد پریسر اور اتر پردیش کے مطورہ میں شریف کشن جن بھومی مندر سے سٹیش شاہی ایدہ پریسر کے سرویچھڑ کی طرز پر تاج محل پریسر کے سرویچھڑ کے لیے بھی عدالت میں یا چکہ دائر کرنے کا ہے شرما نے کہا ماملے پر جلد ہی آگرہ میں اے ایس آئی کاریالے میں چرچہ ہوگی اور سے آئیوجن سمیتی کے عدد سید ابراہیم زیدی نے بتایا کہ اے ایس آئی کو پرمیٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے اور وہاں ہر سال کارکرم کی عنومتی دیتا ہے جب تک کی یا کسی بھی قانون کا انلنگن نہیں کرتا ہے انہوں نے کہا کوئی دن پہلے ارس کی تیاریوں پر چرچہ کے لیے اے ایس آئی کاریالے میں ایک بیٹھک ہوئی تھی اے ایس آئی عدیچہ گراجو کمار پرڈیل نے ویب سائٹ سے کہا کہ پراشین اسمارک اور پراتتو اشتھل اور عوشش ادینیم انیس اٹھاون کے مطابق ارس کے لیے کوئی عنومتی دینے کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے کہا ہم کیبل تاج محل کے کرمچاریوں اور وہاں تینات کیندری اور دوگک سرچہ بل کو سوچت کرتے ہیں کہ اور سے آئی جید کیا جائے گا سپریم کورٹ کے مطابق ہمیشہ کی طرح اور سے عید اور شکروار کی نماز جیسی پارمپرگ گتیویدیاں تاج محل میں جاری رہنی چاہیے گنہ کے تیاز کا ورور دیتے ہوئے زیدی نے کہا کہ تاج محل کے اندر عرس آئی جید کرنے کے پرمپرہ اس کے نرمال کے سمجھ سے چھلیا رہی ہے انہوں نے کہا مونتاج محل کا پہلا عرس 392 سال پہلے بائی شون 1632 کو منایا گیا تھا دوسرا عرس 26 مئی 1633 کو تاج محل کے اندر قبر کے نرمال اس تھل پر تمبوش تھا پت کر کے منایا گیا تھا شاہ جہاں نے لگتار 12 سال تک نمتاز محل کے پرتیک عرس میں غریبوں کے بیچ ایک لاکھ روپے بیتریت کیے تھے زیدی نے بتایا یہ ایتحاسی ریکارڈ کا معاملہ ہے ہندو ماہ سبا کی دلیلوں کو خارج کرتے ہوئے آگرہ ٹورش دے ویل پیر چیمبر کے ادج پرالات اگروان نے کہا کہ شاہ جہاں کا عرس ایک سری و پرانی پرامپرہ ہے اور اے ایس آئی نے اس کی انومتی دی ہے زیدی کے مطابق اشتری ایتحاسکار اببہ کوش نے اپنی کتاب دا کمپلیٹ تاج محل میں لکھا تھا کہ ایرانی ایتحاسکار زلال الدین نے عرس کا بیورد دیتے ہوئے کہا تھا کہ ممتاز محل کا شریر برحانپر سے آگرہ لائے گیا تھا جہاں پر سوکے دوران ان کی مدتو ہو گئی تھی جنوری 1632 میں جس ورش پہلا عرس آئیوجیت کیا گیا تھا تاج محل کے تیخانے میں شاہ جہاں اور ممتاز کی باستوی قبریں کیول تین دیوسی عرس کے دوران ہی دیکھی جا سکتی ہیں کارکرم میں چڑھاوے کی ذمہ داری سماننے والی خدا میں روزہ سمیتی کے ادھج حاجی تاہیر الدین تاہیر نے کہا کہ مخ مقبرا منگلوار کو کھولا جائے گا حوصل کے بعد فاتحہ اور مشاہرہ ہوگا بدوار کو چندن کی رسم اور قوالی ہوگی گروار کو چادر پوشی ہوگی جس میں سامپردہ ایک سوہارد کی پرتیق پندرہ سو ساٹھ میٹر لمبی رنگین چادر چڑھائی جائے گی بیرواری پورت دستگلائی نیوز